نمسکار سواکت ہے آپ کا خاص کارکرم دیش دیشانتر میں میں ہوں آرفہ خانم شیروانی مصر کی پہلی لوگتانترک طریقے سے چنی گئی سرکار اپنے انتر تک پہنچ گئی ہے اس بار دیش کی سینہ نے راشترپتی محمد مرسی کو ان کے پت سے ہٹا دیا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس عام لوگوں کی کرانتی نے تین دشک کی حسن مبارک کی تانہ شاہی کو اکھار پھینکا تھا اور مسلم برادر ہود پارٹی کی سرکار بنی تھی اسی کے جیسے لگنے والی ایک اور کرانتی نے انہیں ہی اپنے پت سے ہٹا دیا ہے جتنے جواب آ رہے ہیں اسے دازت سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا مصر وہیں پہنچ گیا ہے جہاں سے اس نے شروعات کی تھی یا پھر عام باشا میں کہیں تو لوٹ کے بدھو گھر کو آئے یا پھر یہ اس کرانتی کا بھاگ دو ہے کیا اثر پڑے گا اس دیش کی راجنی تک بھوش پر اور کیا اثر پڑے گا عرب دنیا پر یہ جانیں گے ہم اگلے آدھے گھنٹے پہلے یہ رپورٹ مصر میں ایک بار پھر ستہ پریورتن ہو گیا ہے لیکن اس بار لوگ تانترک تریقی سے چونی گئی سرکار کا تختہ پلٹا ہے مصر کے راشت پتی مورسی کو سینہ نے ان کے پت سے گفت دست کر دیا ساتھ ہی سمویدھان کو نرست کر دیا گیا ہے غور طلب ہے کہ حسنی مبارک کے قریب تین دشک کے شاسن کے بعد دو ہزار بارہ میں لوگ تانترک تریقے سے مورسی کو دیش کا پہلا راشپتی چنا گیا تھا چوبیس چون کو مورسی نے بطور راشپتی ایک سال کا کارکال پورا کیا تھا دو ہزار گیارہ میں عرب کرانتی کے بعد تانہ شاہ حسنی مبارک کو ستہ سے بے دخل کر جنتہ نے مورسی کو کمان سوپی تھی لیکن پھر جنتہ نے مورسی پر اسلامی کٹرپند دھوکنے کا آروپ لگاتے ہوئے ان کے استیفے کی مانگ کی مصر کے گھٹنا کرم کے بعد پوری دنیا کی نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی ہیں امریکہ جاپان سمیت کئی دیشوں نے وردمان حالات پر اپنی چندہ ساہر کی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ مصر میں ہوئے اس پریورتن سے عرب دنیا اور وشوراج نیتی پر کیا اثر ہوتا ہے میرے ساتھ اس مسئلے پر باتچیت کے لیے کئی خاص مہمان موجود ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں شریف شنکر مکھر جی جو کی فارمر راج دوت ہیں اس کے علاوہ میرے ساتھ ڈاکٹر فضل رحمان صدیقی ہیں ریسرچ فیلو ہیں آئی سی ڈبلو اے اور میجر ریٹائر جنرل شوک مہتا تینوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے فضل رحمان صاحب آپ سے میں شروعات کرنا چاہتی ہوں جس طرح سے جو اپدست کیا گیا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو کرانتی ہے یہ اسی طرح کی کرانتی ہے جو سال بھر پہلے ہوئی تھی لیکن جو لوگ پٹیس کر رہے ہیں ان کے خلاف مرسی کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے ٹکے رہنے کے لیے کر رہے تھے تو ہم یہ کیسے مانیں کہ کونسی کرانتی جو ہے وہ صحیح کرانتی ہے کونسی کرانتی صحیح نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ اس کو کرانتی نہیں کہیں گے یہ شروع سے جو اگر آپ دیکھیں دو سال سے جو اپوزیشن پارٹیز کا جو رول ہے وہ بہت ہی نیگیٹیو رہا ہے چاہے کونسیٹویشنل کا معاملہ ہو چاہے پارلائیمڈی لیکشنل کا معاملہ ہو چاہے ایون پرسیدنشی لیکشنل کا معاملہ ہو چاہے ریفرنڈم اگر آپ دیکھیں چار پانچ جو میجر جو وہ ہیں میجر پارکس ہیں اس پورے دو تین سال کے ہسٹی کے اس میں اپوزیشن نے کوپیٹ نہیں کیا اور اس کے علاوہ اس طرح سے چیزوں کو وہ بہت ہی ان کا ایجنڈا کیا تھا یہ بھی کسی کو نہیں پتا لیکن کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے سینہ کا استعمال کر کے اپوزیشن نے اور یہ کام کیا ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا کو ہے اگر اس کو مانیں اگر ہم کو تو جس میں کی وہاں کی سٹیزن کا بھی کوپیٹن تھا جنرلی کو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹی ماس ہو بالکل اس نے سٹیزن کا کہا کہ وہ کوئی کوپیٹن نہ ہو لیکن جس طرح سے اس کو میڈیا کو کا نام دے رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ کوئی نہیں ہے بلکہ اپوزیشن اور آرمی کی یہ ملی جولی ایک کانسپریسی ہے اور جس طرح سے پچھلے ایک ہفتے سے جو ماحول بنا اور پرٹیکلی جو امر موسا اور البردی یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اپوزیشن اور اب اسپرنگ کا پورا ایجنڈا اور پورا پرجیکٹ تھا کہ ایک ڈیموکریٹک سیکولر ایجپٹ سامنے آئے گا اس پورے پرجیکٹ کے بہت 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 میجر ایک بلو تھا لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے آرمی کا روز اور امپورٹنٹ ہو گیا ہے اور آرمی کو اب یہ پتہ جگہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ فارمیشن کوئی بھی پرٹیکل فارمیشن جو ہے وہ بے غیر ان کے نہیں ہو پائے گا سب سے بہت ہی سٹیجڈی یہ ہے کہ جس آرمی کے خلاف پوری جنتہ بیس ملین پچیس ملین لوگ بیس دن پچیس دن ترہی سکوائر میں تھے اسی آرمی کے سہارے آپ نے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اپنے ٹپل ڈاؤن کیا کہ آرمی کو ستہ میں اپنی بھاگیداری چاہیے تھی شیئر چاہیے تھا وہ نہیں ملا اس کا پرنام دیکھ رہا ہے لیکن اس وقت تک خاموش تھے جب تک کہ پورا اپوزیشن کا مومنٹم نہیں بنا تھا جب ان کو یہ پوری طرح لگ گیا کہ اپوزیشن بھی بلکل پوری طرح آنٹی گورنمنٹ ہے تو یہ دونوں فورس سے ساتھ آ کر ایک جو ڈیموکریٹک ویو تھی اور اس کا ایمپیکٹ ایجیپ پہ تو کم ہوگا جو ریجن پہ زیادہ ہوگا ابھی دیکھئے تینوشیا میں وہاں پہ آج غنوسی نے کہا ہے غنوسی نے کہا ہے ایمپیکٹ ہمارے بلکل پر پڑے گا اور آرمی کو ایک ایسٹنٹ ملے گی جو آرمی بیکٹو بیرک ہو رہی تھی وہ پھر ایک لگے کہ نہیں نہیں بینہ اس کی چیز نہیں ہے اس کانکلن ضرور کریں گے کہ پورے اس شیط روپے کی اثر پڑے گا جنرل مہتہ آرمی کے رول کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے دیکھا جاتا ہے گریس جو تھا آرمی کا وہ ڈی گریسٹ ہو گئی تھی آرمی اگر ہم ایجیب کی بات کریں اور پورا جو موومنٹ تھا یہ آرمی کے خلاف نظر آرہا تھا کہ یہ جو آرمی اور حسن مبارک کا جو نیکسس تھا تین دشک سے زیادہ جنتہ پریشان تھی وہ سب سے نجات مل گئی ایک لوگتانترک سرکار ہمیں مل گئی ایک راشت پتی مل گئے ایک سال کے اندر پورا مہ بھنگ ہو گیا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سال کے اندر اگر آپ ایک سرکار چلائیں اور سرکار جو اپنا کام دکھائے اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے ایکانومی کے لحاظ سے آپ آرمی کے رول کی مجھے بات بتائیے آرمی کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آرمی کا رول یہ بڑا بڑا انٹریسٹنگ ہے اس میں کیونکہ جو ملٹری چیف ہیں انہوں نے دو باتیں بڑی اچھی طریقے سے کہیں انہوں نے کہا کہ ملٹری اپنا احتیاسک ذمہ داری پورا کر رہی ہے it is doing a historic responsibility اور انہوں نے مرسی صاحب کو کہا کہ you are no longer the president تو اس سے بڑا کو میرا خیال احتیاس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکٹڈ سرکار کو نکالا جائے کہنے سے کوئی وائلنس نہیں ہوا کوئی ٹانکس نہیں آئے اور اس طریقے سے یہ ایک قسم کا silent کو کہا جاتا ہے یہ full کو آپ مانتے ہیں جو کہ ایک definition کو کی ہوتی ہے تختہ پلٹ کی لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے جس کا ذکرہ بھی ہوا ہے کہ ایجپ میں ملٹری کا رول ہمیشہ رہا ہے شروع سے لے کے یہ حسنی مبارک کے بات جب ملٹری کا عوضہ کھٹ گیا تو ان کو دھکا پہنچا وہ چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ملٹری رول ہو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ جو چار پانچ سٹیپس انہوں نے کہے ہیں کونسٹیوشن کے بارے میں پارلیمنٹری الیکشن کے بارے میں پریزیدینٹشل الیکشن کے بارے میں وہ سب کچھ ہوگا وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان آپ الگ کھڑے رہے اور آپ کی اہمیت مانی جائے اور اس قسم کا رول تو یعنی صاف طور پر آپ اسے ستہ سنگھرش مان رہے ہیں میں یہ لفظ نہیں سمجھا یعنی سٹرگل فور پاور ستہ کا سنگھرش صرف وہ نہیں ہے اس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ تحریر سکوئر میں اُدھرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹو ملین سیگنیچرز ہیں اس میں ایٹی فائی ملین پاپیلیشن میں اگر آپ ٹوئنٹی ٹو ملین سیگنیچرز ہیں اگنس مسلم برادر سرکار تو اس کی تو اہمیت نہیں اس کی اہمیت تو ہے لیکن جو اینالیسس ہے وہ یہ ہے کہ قریب قریب پچیس فیصد ایسے لوگ ہیں ایجیبٹ کے جو مسلم برادر کو پسند کرتے ہیں اور مرسی کو پسند کرتے ہیں پچیس فیصد کم سے کم ان کا اثر جو ہے ان کو آپ کے رائٹ آف کریں گے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ مرسی کے سپورٹر گاؤں میں ہیں مرسی کے سپورٹر شہروں میں نہیں ہیں 50% vote ان کو ایسے نہیں ملا یہ سپورٹ کی بات نہیں ہے میرے لحاظ میں یہ پرفارمنس کی بات ہے 12-14% current account deficit چل رہا ہے economy کا جو چوٹ پہنچی ہے اور ایک جو آپ نے گورنر اپوائنٹ کیا لکسر شہر میں وہ ایک جہادی تھا اس نے اٹیک کیا تھا جس میں ساٹھ ٹورس مارے گئے چلی ایک سال کی سرکار کیسے رہی ہے ایس مکر جی میں آپ کو شامل کرنا چاہتی ہوں کہ بہت بری سرکار رہی ہم 64 فیصد لوگوں نے یہ کہ وہ پسند نہیں کرتے ایک سال کے دوران جو کی سرکار کا کام رہا اور 73 فیصد نے یہ کہ کہ انہیں یاد نہیں آتا کہ پورے ایک سال میں کوئی ایجیپٹ ہمیشہ آرمی رول کے نیچے رہا ہے یہ پہلا سرکار ہے جو ڈیموکراتکل الیکٹڈ ہے چاہ جیسا بھی ہو تو رائے الگ لیکن فیکٹ یہ ہیں کہ دس ایک کو دس ایک کونسٹیٹوشنل آرڈر کو اوور تھو کر کے دوسرا سسٹم امپوز کرنا بعد آمی بلکل بلکل انفاکت آفرکان یونیون آ ایٹ ریپورٹڈ کہہ رہی ہے کی اب بکوز ایجیپٹ کو شاید سسپینڈ کر دیا جائے آفرکان یونیون سے تو اب رول کی بات کر رہی تھی جو مین پلیئرز ہیں ان کے رول کو دیکھ ایک طرف ہے محمد مرسی اکھان المسلمین کے سرکار کے چیف جو ڈیموکرات کلی الیکٹڈ ہیں ایک طرف ہے آم یہ جو تمرود تحریر سکویر کے لوگ بائیس ملین سگنیچر بائیس ہو یا بیس ہو یا اٹھا رہا ہوں لیکن ای ویری ویری سبسٹینشل نمبر اور ایک طرف ہے جس کا رول بالکل اگنور نہیں کیا اس میں مجھے تھوڑا شک ہوتا ہے کہ یہ تمرود جو ریبیلین ہیں ایک سال کے اندر سڈنلی بہت اچانک انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سرکار نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا یہ شاید صحیح ہے لیکن پچھتے سرکار نے کیا ڈیلیور کیا 33 سال جو حسن جو خراب حالات ہوئے ہیں وہ اب ہوئے ہیں اب تو اور بھی ہو چکا ہے لیکن وہ پہلے سے ہی ہی ہو رہا ہے پیشلے ایک سال میں نہیں ہوا ہے ایجپٹ کے چار قریب سورس ہیں ایک ہے ٹورزم ایک ہے سویز کنال میں جو شپس جاتے ہیں اس کا رویلٹی ایک ہے سائنائے ڈیزرٹ کے تھوڑا سا تیل اور گیس ملتا ہے اور چوتھا جو گوڈز سرویسز دیش میں پیدا ہوتی ہے اس میں سبسٹینشل گین جو ہے ریونیو کا وہ ہے ٹورزم سے اور ٹورزم صرف ریونیو کے لیے نہیں ایمپلائیمنٹ کے لیے بہت ہی ایمپورٹن ہے اور اس طرح کے حالات میں کیا ٹورزم کی حالت ہے اور یہ جاب لیسنس اور یہ شیئر فرسٹریشن ہے اس کو اگر 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 کیا جائے تو ایجپ کے انالیس نہیں کر سکتے یہ مرسی کا دیا نہیں ہے ایک سال میں سب کچھ ختم نہیں ہوا میں آؤ ہوں گی آرمی کی اتنے سالوں جب اپنے پاور میں تھے تو یہ پرانی عادتیں مشکل سے جاتی ہیں تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرک میں اتنی جلدی سینہ کو بھیج دیں یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اور ستہ کلے واپس آئے ہیں اگر اگر وائلنس نہ ہو اگر وہ ہو جو ہو بینا وائلنس کے پھر سے الیکشنز ہو جائیں ایک دھنکہ سرکار بنے سب کچھ ٹھیک ہو جائے پھر بھی آرمی کا رول پولٹکس میں ضرور ہوگا یہ بہت سمیں لگے گا ای پولٹیکل ہو جائے مکر جی میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ویس ایش آباد ہیں ساوڈ ایش آبیل چیف تو آپ سمپیتائزنگ بہت کم ہے لوگ آج کل جیسے ہمارے پیش میں اور باقی جو عرب ملک ہے ابھی سب کو کافی جیبلیشن ہو گیا تھا یہ جو سرکار آ گیا تھا مسلم بردر رہور نے ایجٹ کے اندر پورا ایک سال کا میس جید میں کر دیا تھا وہ آپ پر کافی تھا یہ ایجٹ سی دیمس سویشن یا آن آس جیبیٹا اس پہنگ دیس پورس وہ انہوں نے مانگ رہی درشیم بدل کرنا جاتے ہے اور ایچی پچیس ملیون ایجر جی دیگی سرکا جی ڈاکٹر باد آپ کے پاس ہم واپس آنے کی کوشش کریں گے لگتا ہے کہ کچھ کنیکشن میں پرابلم ہے ہم ٹھیک سے ان کو سننے پا رہے ہیں فضل صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے پورا جو کانسٹیوشن ہے اس کو بھی مانا جا رہا ہے کہ مرسی نے اپنی طرف سے ڈھالنے کی کوشش کی اپنے کو زیادہ پاوز دے دی اور جو کچھ وکٹری کو اپنی بہت انہوں اس کو ہینڈل دنیا پاپلی طرحے سے اور بہت ایرگن طرحے سے پچھلے ایک سال سے ایک کر رہے تھے اور جبکہ یہ سارا کا فیتھ ابھی ٹانسٹیشنل ہے پارلمنٹ سسپنڈیڈ ہے کانسٹیشن ابھی بلکل فلور سٹیٹ میں شورا کانسٹی لوگ کچھ انٹی ماس تو لوگ کو کہیں کہیں سی در تو ہے کہ اسلامی نہ ہو جائے سسائیٹی لیکن یہ بھی سوچنا ہوگا کہ مرسی ایک بلکل ہی انڈیپنڈن نہیں ہیں ان کے اوپر بھی مسلم بردہ ہوت جو ہے بہت پارنٹل پارٹی جو انکو کہیں کہیں سے گائیڈ کرتی ہے جو جسٹی سے فیڈم پارٹی ہے وہ بہت ہی لیٹسٹ اور ویسے بھی مسلم بہت ہی ویک کنڈیڈیٹ ہے مسلم بردہ ہوت بھی وہ بسکل کنڈیٹ کبھی نہیں تھے تو ان کی اپنی کمزوری ہے ان کی اپنی پرسنالٹی ویکنس ہے اور وہ کہیں اور سے گائیڈ ہو رہے ہیں تو لوگوں کا فیر بھی بہت کچھ حد تک جائز ہے لیکن دیموکرسی ہے اس طرح نہیں جلتی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دیموکرسی کا مسلم بردہ ہوت کا وہ بھی انہیں لگ رہا ہے کہ فیل ہو گیا لوگوں کو لگ رہا ہے لیکن دیموکرسی میں اپوزیشن کا ایک کنسٹرکٹی رول ہونا چاہیے ہم اس کو نہیں بلیم کر سکتے ہم کہیں کہیں سے اپوزیشن پارٹیز کو بلیم کر رہے ہیں وہ جو ڈیلی کچھ نکچھ مللہ یہ سوال یہ ہے کہ کل تک مجھ سے تیار ہو گئی تھے ایک نیشن گورنمنٹ کے لیے کہ ہم نیشن گورنٹ تھی اور ایجپ کو ڈیلی مجھ 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 باتشیت کرتے ہیں کیا پریشانی ہیں اس سے سلجھاتے ہیں جو جو انٹار ڈیموکرٹک ویو بلکل ہم یہی جانے کی کوشش کریں گے جو فضل صاحب کہہ رہے ہیں جو پوری عرب دنیا ہے اس پر کس رہے ہیں جہاں پر لوگ تانترک طریقے سے چنے گئے راشت پتی مرسی کو ان کے پت سے ہٹا دیا گیا ہے اور ایک طرح جائے گا عرب دنیا میں جبردستی والے گلو فورس جو ان کے ساتھ میں آنا چاہیے ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں آرہے کیا حالت بنا رہے اور کیا رہا رہا ہے تونیش شکر اندر یہ سارا دنیا میں جیبیلیشن ہے بھی عرب میں لیکن ستھل ایم میں ملیٹری کو یا کو ہے لیکن دن دن وہ جو مرشی میں مسجدی کام کر دیا ایجپٹ کے اندر ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پارٹ ٹو ہے رب سپرنگ کا آپ کیا یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے دیکھا جائے نہ کہ آرمی نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایک دیموکرٹی پریزیڈنٹ کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا ہے دیکھ لو یہ بلکل صحیح دیکھ آپ سمجھ لو یہ پچیس ملیون پیپل ہے جو انہوں نے سٹریٹ ایجپٹ میں دیمستریت کر دیا تھا جو انہوں نے پہلے مبارک ہٹار دیا تھا پھر مرسی لیا پھر ابھی مبارک مرسی نکال دیا تھا کیونکہ اگر ان کی ٹین ملیون آنلی پیپل انہوں نے ووت کر دیا تھا اس کا مطلب کیا ہو تھا اس کا مطلب یہ پیپل سائز انہوں نے ووت کر دیا تھا منع کر رہے اس کی نفرت ہو گیا کیونکہ وہاں پر مسلم برادر رہود بلکل لائف انترفیرنس ہو گیا تھا ان کی سوشل فابرک بھی خراب کر دیا سوسائی پولر آئیز کر دیا تھا نہ پولیٹیکل پارٹی جیسے ابھی سیکلر لوگ ہیں اور سرکاری والی لوگ ہیں مسلم برادر رہود اور ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں ان کے الگ بھی ہیں یہ ریلیجیس مطلب اسلام ان کے لئے مطلب آپ بھی کہہ رہے پولیٹیکل اسلام جو مسلم برادر ہڑنے چلایا تھا وہ جب کے لوگوں کو پسند نہیں آئے لیکن یہ بتائی ہے دوکٹر رواد کی جس طرح سے جو ایک ایکسپیریمنٹ مانا جارہا تھا دیموکریسی دیموکریسی شاید کوئی ایسی چیز نہیں جس کو پیرا شوٹ سے کسی بھی دیش میں ساتھ جو ہسٹری دو ساتھ ہسٹری کبھی بیس ساتھ ہسٹری بچاس ساتھ بھی چند رہا لیکن ریولیوشن شوٹ بی میٹنگ دی آسپریشن آم دی بی پول یہ میں کہنا جاتے ہو اگر یہ مسلم برادر رو ان کی ہاتھ میں ماجیک سٹک نہیں مرسی کا لیکن انہوں نے جو بای 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 ریجیکشن بلکل ہو گیا تو اگر بای ایجپشن بی بای ریلیجن فنڈیمنٹل دی سیریہ کیا پورا دار سیریہ اندر ہماری دیش میں اندر بندرہ آزار مصنیری یورپ سے آیا ایک لاک والی مصنیری جو جیہادیس جو انہوں نے ٹرائی کیا تھا یہ مسلمان کا مارنی کے لیے ابھی تک سیریہ چرنا ابھی ایجپ جل جائے گی اگر آرمی جتنا سیریہ سیریہ کا سوال اٹھایا یہ بہت مہت سوال ہے جنرل مہتر جو باتیں کہہ رہے تھے آپ کو لگتا ہے واقعی کیونکہ زمین کی حالات ظاہر ہے اس دنیا سے وہ آتے ہیں مہا یہ سیریہ کے ناغرک ہیں اور اچھے سے جانتے ہیں ان حالات کو کہہ رہے کہ واقعی مہا کے سٹیزن کے ایسپیریشن ہیں اور ایک سال میں ان کو اتنا زیادہ موہ بھنگ ان سرکار کو جانا ہی تھا موڈسی سرکار پورا نہیں کر سکی یعنے کہ there are limits to an islamist government یہ جو experiment ہے عرب سپرینگ کے بات کہ آپ ڈیموکریسی اور مسلم برادرہ کو شامل کریں چار پہلو آج کل مسلم ورل میں دیکھے جاتے ہیں ایک role of islam in state number two role of military in the in the state number three sectarianism اور چوتھا ان کی relations west کے ساتھ کیا ہیں اگر آپ ان چاروں باتوں کو ایجپ میں ملائیں تو آپ role of military کی تو ہم بات کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے military کو الگ کیا گیا اور military اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ نا چاہتی تو کیسے لوٹ جہاں تک role of islam میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ جو مانا جا رہا تھا پولیٹیکل islam کا experiment تھا جب میں آپ پولاریزیشن 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 پولیٹیکل پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی اکنامک ڈیکلائن اور سیریہ پہ کیا اثر ہوگا جس طرح سیریہ کے معاملوں میں دخل دیا جارہ تھا اجیپت کے ذریعے اگر آپ اسلامی سفرسی پولیٹیکل اسلامی سفرسی پولیٹیکل اسلامی سفرسی اسلامی سفرسی اسلامی سفرسی یہ مسلم برادرہ روڈ ایسے اگر آپ ڈیموکراتکلی الیکشن سے آپ سکتہ میں آئے ہیں تو آپ چپ چاپ واپس نہیں جائیں گے جو کام آپ حسنی ببارک کے ٹائم پہ کر رہے تھے وہ چیزیں لوٹ سکتی ہیں تو آپ پہ لگتا ہے سیکٹیرینیزم بھی مضبوط ہو سکتا ہے سیکٹیرینیزم ضرور مضبوط ہو سکتا ہے سیکٹیرینیزم اس سمیں بھی ہے ویزا وی کوپٹک اور یہ یہ سریعہ میں خاص کر جو ڈائیورس سوسائیٹی ہے اکھوان المسلمین کی جہاں بات ہے سریعہ میں اکھوان المسلمین کا ممبرشپ کا پنشمنٹ ہوتا تھا جو پنشمنٹ اک چیز فائنلی کہنا چاہتا ہون یہ چرچہ نہیں ہوئی ہے ہمارے پانل دسکشن میں کہ باہر کا کوئی امسلم ہے کی نہیں اکھوان اکھوان میں اکھوان 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 ہونہ ہونہ اکھوان 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 محمد مرسی 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 ہے بہت بہت شکریہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے دخل کو اور ازرائیل کے دخل کو انکار نہیں کیا سکتا بہت شکریہ چاروں مہمانوں کا تو صاف طور پر جو جو پولیٹیکل فیوچر ہے ایجیب کا فیلہال بلکو انشید نظر آرہا ہے او اس پر نظر رکھنی ضروری ہے ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار